السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں ایک گاؤں میں کسی مسلمان شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کے گھر والوں کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا نہ ماں نہ باپ اور نہ ہی بھائی بہن اور نہ ہی رشتہ دار جب کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے اور کوئی اس کے جنازے کو گسل نہ دے تو ایسے میں گاؤں والے اور آس پاس کے لوگ یہ ذمہ داری سنبھال لیتے ہیں کہ اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والے کو ہم گسل دیں گے اور اس کو دفنانے کا انتظام بھی کیا جائے گا اور اس کا جنازہ تیار کیا گیا اور اس کو لے کے قبرستان پہنچے اور نماز جنازہ ادا کی گئی اور قبر کی خدائی شروع ہو گئی دوستوں قبرستان کے حوالے سے ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اکثر قبریں بہت پرانی ہو جاتی ہیں یہاں تک کہ ان کا نشان تک مٹ جاتا ہے اس مسلمان کی قبر بھی ایک ایسی ہی پرانی قبر کے برابر میں کھو دی جا رہی تھی دوستوں جب اس کی قبر کھو دی جا رہی تھی تو برابر والی قبر کمزور ہونے کی وجہ سے زمین میں بیٹھ جاتی ہے جس کی وجہ سے قبر کے مردے کے پاؤں نظر آنے لگتے ہیں اور جو لوگ اس نئی قبر کو کھو د رہے تھے انہوں نے جب اس پرانی قبر میں دیکھا تو وہ خوش ہو گئے اور مسکرانے لگے انہوں نے دیکھا قبر میں غلاب کے پھول کھلے ہوئے ہیں تو جتنے بھی لوگ قبرستان میں موجود تھے وہ سب یہ کہنے لگے کہ آج سے پہلے بہت قبریں دیکھی کسی کے اوپر درخت کی ٹہنی جھکی ہوئی ہے کسی کے اوپر غلاب کے پھول کھلے ہوئے ہیں مگر قبر کے اندر غلاب کے پھول پہلی بار دیکھ رہے ہیں اس منظر کو دیکھنے کے بعد تمام لوگوں نے فیصلہ کیا کہ آدھی قبر تو کھل چکی ہے کیوں نہ دوبارہ سے تعمیر کر دی جائے جب وہ لوگ اس قبر کے قریب گئے تو انہیں پتا لگا کہ قبر سے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے پھر انہوں نے جب اس قبر کو دوبارہ تعمیر کیا تو انہوں نے دیکھا کہ قبر کے مردے کا کفن ذرہ برابر بھی مہلا نہیں ہوا تھا یہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ جاتے ہیں اور سب کے دل میں یہ خواہش پیدا ہونے لگتی ہے کہ ہم اس شخص کے بارے میں جانکاری حاصل کریں آخر یہ کون آدمی ہے اور زندگی میں اس نے کون سے ایسے عمل کیے تھے جس کا ایسے صلح اس کو آج مرنے کے بعد اتنی پرانی قبر یعنی اتنے عرصے کے بعد بھی قبر میں مل رہا ہے اور یہ ایسا کون سا عمل کرتا تھا ایسا کون سا کام کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کی قبر سے خوشبو نکل رہی ہے چنانچہ سب ہی نے فیصلہ کیا کہ اس شخص کی تلاش ضرور کی جائے گی دوستوں اس کی قبر کو مٹی ڈال کر پھر سے بند کر دیا جاتا ہے اور جو جنازہ تمام لوگ اپنے ساتھ لائے تھے اس کو دفن بھی کر دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد لوگ آس پاس کے تمام گاؤں میں فیل جاتے ہیں اور اس قبر کے مردے کے گھر والوں کی تلاش شروع کر دیتے ہیں آخرکار کئی روز کی سخت محنت کے بعد اور بزرگوں کے مشورے کے بعد انہیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ شخص کون تھا پھر کچھ لوگ اکٹھا ہو کر اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ شخص کبھی رہتا تھا بظاہر دیکھنے میں گھر بہت پرانا لگ رہا تھا اور گھر کو دیکھ کر یہ نہیں لگتا تھا کہ یہاں کوئی رہتا ہوگا لوگ اس گھر کا دروازہ کھٹ کھٹ آتے جس کے بعد اندر سے بہت کمزور سی آواز آتی ہے جاؤ گاؤں والے مل کر گھر میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس گھر میں بہت کمزور عورت مقیم ہے جس کی عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے اور اس کا جسم انتہائی کمزور ہو چکا ہے چنانچہ یہ لوگ اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ فلاں قبرستان میں اس جگہ ایک قبر ہے بتا گیا ہے کہ اس قبر کا تعلق آپ کے گھر سے ہے تو آپ ہمیں بتائیے کہ وہ قبر کس کی ہے اور ہمیں یہ بتائیے کہ ہم نے قبر میں ایک بہت عجیب منظر دیکھا ہے کہ اس قبر کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے اور غلاب کے پھول قبر کے اندر کھلے ہوئے ہیں یہاں تک کہ قبر کے مردے کا جسم بلکل صحیح سلامت تھا اور اس کا قفن تک میلہ نہیں ہوا تھا آخر وہ شخص کون تھا یہ سب سن کر وہ بڑی عورت ایک لمحے کو تو خاموش رہتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ جس قبر کا تم ذکر کر رہے ہو وہ میرے شوہر کی قبر ہے جوانی میں ہی اس کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا لوگ سوال کرتے ہیں کہ آخر آپ کے شوہر ایسا کون سا عمل کرتے تھے کہ آج بھی ان کا جسم بلکل صحیح سلامت ہے اور ان کی قبر میں سے خوشبو اٹھ رہی ہے تو وہ عورت کہتی ہے مجھے کچھ زیادہ تو یاد نہیں کیونکہ میری آداشت بہت کمزور ہو چکی ہے لیکن ہاں ایک ایسا عمل ضرور تھا جو مجھے آج بھی یاد ہے اور میرا شوہر روزانہ وہ عمل دوہرائے کرتا تھا اور وہ عمل یہ تھا کہ جب وہ روز صبح فضل کی نماز ادا کرنے مسجد میں جاتے تو وہ دیکھتے تھے کہ لوگ نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں لیکن میرے شوہر کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تھا اور وہ اس بات پر بہت گمگیند ہوتے تھے اور رونے کی حالت میں گھر آ جاتے تھے اور آ کر کہتے تھے میں کتنا بدنصیب ہوں کہ مجھے قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا وہ گھر میں رکھے قرآن کو عدب سے چوم کر اپنے سینے پر لگاتے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے قرآن پاک کو کھول کر جو بھی آیت ان کے سامنے آتی اس پر وہ اپنا ہاتھ فیرتے اور کہتے کہ اے اللہ تو نے اس کتاب میں جو کہا ہے وہ حق ہے اور تُو سب سے بڑا سچا اور تیری کتاب سچی ہے اور وہ کافی دیر تک مختلف آیت پر ہاتھ فیر کر یہ الفاظ دہراتے رہتے تھے اور ان کے آنسو لگاتار بہتے رہتے تھے اس کے بعد وہ قرآن چوم کر اسے سینے سے لگا لیتے تھے اور اسے اپنی جگہ پر رکھ دیتے تھے اور یہ کام میرا شوہر روزانہ کرتا تھا مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے ان کی قبر میں اسے خوشبو مہک رہی ہے دوستو قرآن پاک سے محبت کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے آج کل کتنے ہی لوگ ہیں جن کو قرآن پاک پڑھنا بھی آتا ہے پھر بھی وہ قرآن پاک نہیں پڑھتے ہیں بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو قرآن پاک پڑھنے کے بعد اس کو بھول چکے ہیں اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ